ٹائگر ٹری کی سفلتہ کے بعد سلمان خان کئی بڑے پروجیکٹس میں نظر آنے والے ہیں ان پروجیکٹس میں فینس کے لیے کئی سرپرائز بھی ہیں لیکن کیا آپ کو سال دوہزار بارہ میں اناؤنس کی گئی سلمان کی فلم شیر خان یاد ہے یہ فلم ان کے بھائی سوہیل خان نردیشت کرنے والے تھے جو ابھی تک فلور پر نہیں جا سکی ہیں حال ہی میں ایک ساکشاتکار میں سوہیل خان نے اس فلم کے ادھر میں لٹکنے کو لے کر کھل کر بات کی اور بتایا کہ یہ فلم اب تک کیوں نہیں بن سکی غور طلب ہے کہ شیر خان میں بڑے پیمانے پر وی اے فیکس ایکشن ہونے کی بات سامنے آئی تھی لیکن بعد میں اسے وی اے فیکس سے جڑی تکنی کی سمسیا کے چلتے ستھگت کر دیا گیا اب قریب بارہ سال بعد اس فلم کو لے کر نیا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے ایک ساکشاتکار میں سوہیل نے خلاصہ کیا کہ وہ سال دوہزار پچیس میں سلمان خان کی فلم کو فلور پر لے جانے کی یوجنا بنا رہے ہیں اس فلم کو لے کر سوہیل نے کہا وی اے فیکس ایک ایسا کشیتر ہے جو تیزی سے بدل رہا ہے ہر بار جب ہم شیر خان کی سکرپٹ پوری کر لیتے تھے تو مارول کی فلم دیکھ کر ایسا لگتا تھا میں نے کیا ہی لکھا ہے مجھے ایسا لگتا تھا کہ جب تک یہ فلم آئے گی تب تک اس کی کہانی پرانی ہو جائے گی چرچہ ہے کہ اس فلم میں سلمان خان شیر دل والے ایکشن بھومکا میں نظر آنے والے ہیں جس کا نردیشن اور نرمان سوہیل خان کریں گے اس سے پہلے سوہیل نے سلمان کو فلم اوزار پیار کیا تو ڈرنا کیا ہیلو بردر اور جائے ہو میں ڈائریکٹ کیا ہے وہیں حال ہی میں سلمان خان اور سورج بڑھزاتیا کے ساتھ کام کرنے کی خبر بھی سامنے آئی تھی جس میں سلمان اپنے پرانے پریم اوتار میں نظر آنے والے تھے اس پروجیکٹ کی گھوشنہ کے بعد سلمان کے فینس کافی اتصاہت تھے لیکن میڈیا ریپورٹس کی مانے تو فلحال اس پروجیکٹ کو روک دیا گیا ہے فلحال دوستوں آپ سلمان خان کی اس مچ اویٹڈ فلم شیر خان کے لیے کتنے ایکسائٹڈ ہیں اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور زیادہ ایسی اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں